موسیقی اور ان کے بعد حق سے تیار رہے آئے تو ایک بار جوہر سے نعرہ لگائیں گے سب گھر کے پیاری ساتھ سکتا جی جو بولے سولی ریسی گرہ ریسی محراج کی جو بولے سولی ریسی گرہ ریسی محراج کی بابا صاحب کی بولو صاحب موسیقی جو بولے سو نربے ستگرو کبیرداد جی مہاراج کی ہے جو بولے سو نربے ستگرو قبیرداد جی مہاراج کی ہے جا بھیم جای بارا سرپڑھم گرو جنوں کے چرنوں میں نمن کرتے ہوئے دودھ رات سے آئے ہوئے سارچنگر ماتر شکتی کے چرنوں میں نمن کرتے ہوئے اور جو ہمارا یوہ ورگ ہے وہ تو اس ستنگ روپی کمگا سے دور ہی رہتا ہے ہمارے سنتوں نے گروہوں نے مہمونسوں نے ہمارے سماج کو ستنگ روپی ورس دیا جس کی چھایا میں پورا سماج بیٹھا اور انتی کی راہ پر چلا لیکن آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ستنگ روپی ورقش ہمارے مہمونسوں نے پورا اور سنتوں نے ہمارے سماج کو دیا اس پر نئی کنپلے آنا بند ہو گئی اس گاؤں میں کم سے کم سویس چالیس گھر تو ہوئیں گے کیا ایک گھر میں ایک یوہ بھی نہیں ہے اگر اس ستنگ کی جگہ یہاں پر کسی ناجنے والی کا پروگرام ہوتا یا راگڑی کا پروگرام ہوتا تو سب سے زیادہ بھیڑ درے سماج کے یوہ کی یہاں پر ہوتی ہے میرے سماج کا یوہ ہمارے سنتوں گروہوں کی مہاپرسوں کی ویچاردار سے دور ہو رہا ہے جو کہیں نہ کہیں ہمارے پتن اور گلامی کا کارن بنتا جا رہا ہے سمیہ سمیہ پر ہمارے سماج کے مہاپرسوں نے سماج کو اُن پر اٹھانے کیلئے کاریے کیا اپنا پورا جیون نوچھاور کر کر سماج کو اُن نتی کی راہ پر لے کر آئے لیکن آج ہم سب کچھ پا کر اپنے سنتوں اور گروہوں کو بھولتے جا رہے ہیں اگر میرے نوجوان ساتھیوں آپ کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو چار پائے پر پڑے پڑے سننا کہ جس پرکار سے ہمیں سنتوں اور مہاپرسوں کی وچاردارہ سے دور ہو رہے ہیں کئی گھر سے ہمیں اِن سے پہلے کا جیون نہ جینا پڑ جائے ہمارے سماج نے بھارت ورس میں صدیوں تک راج کیا ہم یہاں کے مرن لیوازی سندھو گھاٹی سے بیتا کو پڑھ کر دیکھئے آپ کا گروہ سالیت کی آس کیا اسی سے میں بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا لیکن کچھ بار سے آئے سڈر پرکاریوں نے ہمیں دھوکے سے ہمارے گھر میں ہی غلام اور لاچار بنا دیا اور کس پرکار کا جیون جینے کے لیے مجبور اور لاچار کر دیا ایک بھجن کے ماجرم سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو سنیے گا اور بھجن کے مجھے پید par موسیقی 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 صدقو رمیدانچی سے پہلے آپ کے ایک سمبگریشی ہوئے رام کے جمعانے میں جب وہ مانوطہ کا باٹ پڑھا رہے تھے سماچ کو مانوطہ کے شکشہ دے رہے تھے تو رام نے ان کا قتل کر دیا ماں بھارت یوک میں آپ کا ایک جنہ دھر ہوا ایک لہوے جس کے سمان جس کو آج دھنودھاری کہتے ہیں ارجن وہ بھی اس کے کہیں پاسنگ نہیں تھا لیکن چھل کپڑ سے اس کا بھی اکھوٹا کٹ دیا گیا گروہ دکشینہ کے ناپ پر جب بھی آپ لوگوں نے بڑھنے کا ساز کیا آگے بڑھے تبھی آپ کے بیچ بیچ میں کٹے چھوٹے گئے یہ لوگ اب بھی جب ہماری بہن پیٹے کے ساتھ میں کچار بلاتکار ہوتا ہے سماچ کے ساتھ نہیں بھی کوئی بھی گھٹنا گھٹی ہے اس کے لئے دو سی ہنگ ہے کیونکہ ہم ہی اس پیڑ کو سیجھ رہے ہیں جس کے کٹے ہمارے سماچ کو چھوٹے بابا صاحب نے پڑھ لی کر ہمیں شیخشہ کے مندر میں جانے کے لئے کہا لیکن میرا سماچ کے ہی واؤ نے کٹے پہ کھاوڑ رکھ لی اور پول 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 پکڑ کے ہوئے سب سے زیادہ بھیڑ زدارے ہیں کیا اس سے ہمارے سماچ کا صدار ہوگا اب کی بار ایکشن ویکشن کیا گیا سب سے زیادہ بھیڑ میرا سماچ کے ہی واؤ کی تھی ارے بابا صاحب نے صدقو رویدان جی نے کہا ہمیں اس پاکڑ سے دن رہنے کے لئے کہا صدقو رویدان جی نے کہا کہ رویدان ہمارا رام جی قصرت کا سکنا ہی اور ہمارا رام تو بسرا ہے ہمارے گھٹنا ہے لیکن ہم اسی قصرت کے بھکر رام کو آج بھی بھگوان بنا کر پوجھ رہے ہیں اپنے باپ کی بات نہیں مانتے یہ ہی ہمارے سوشن کا قارن اور کیا کیا ہم نے نحسان نوس کے بھولا کس نے تجھے چکایا خطرے میں ڈال جیمن جانم سے تجھے پچایا یہ ہسان نوس کے بھولا کس نے تجھے چکایا خطرے میں ڈال جیمن جانم سے تجھے پچایا بابا کی پریمی کچھ پہ بابا کی پریمی کچھ پہ یہ ہے خاص مہردانی سب جانم کی پریمی کچھ پہ ہے آنا بابا سے پہلے سوشن کرسان فرمی کچھ پہ ہے آنا ہم اپنے محبوسوں کے احسانوں کو بھول گئے ہیں اور دوسروں بھائیں گنمان کر رہے ہیں سمیں سمیں پر سبیوں سے ہمارے محبوس آتے رہے کیونکہ کسی بھی اوچائی پر اوچی منزل پر جانے کے لئے سیڑھی کیا ہو سکتا ہوتی ہے جس کو ہم جینہ بھی کہتے ہیں سیڑھی کہتے ہیں سمیں سمیں پر ہمارے محبوس آتے رہے اور اپنے اپنے اسکرمان بھد کو سیڑھی کی بنا کر ہم آج کا اوچائیوں پر اوٹھانے کا کام کرتے رہے ہیں لیکن ہم لوگ اوچائی پر جانے کے بجائے اور اُلٹے پیچھے اٹ رہے ہیں بابا صاحب نے کہا تھا کہ میں اس مشن کو بہت ہی قوشتوں کے ساتھ یہاں تر ہلے پر آیا ہوں اگر آپ لوگ اسے آگے نہ بڑھا سکے تو اسے کسی بھی حال میں پیچھے مات جانے دینا لیکن آج ہمارے جنتوں گروہوں کا مہاپورٹوں کا مشن پیچھے جا رہا ہے آپ لوگوں کو پھر سے گلام بنانے کی سازیش چل رہی ہے جو ابھی تولہ آباد کا منڈر تھا وہ اس کا جیتا جاگتا ہے جو چھے سو ورش پرانہ دھڑوار آپ لوگوں کی تھی جو اس سمیے میں سکندر لو دی جو اپنے آپ کو بہت بڑا بات سا سمجھتا تھا وہ بھی ستگرالدان جی کے قیان کے آگے جھک کر ان کا شیشے بنا اور ان کے چندوں میں آیا اور وہاں پر ستگرالدان جی نے تین راتیں گجاری وہی بھی سرام گرہ کے نام پر ستگرالدان جی کو سکندر لو دی نے منڈر بنا کر دیا جس کو دوڑ دیا گیا ہے یہ ایک منڈر کی بات نہیں یہ آپ کے حق دیواروں کو لوٹنے کی بات ہے وہ پرتکل کر کر دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ سماج بولتا ہے کہ نہیں یہ جاگرت ہے نہیں اگر میرے دوشت کو ہم وہاں پر یہ منڈر نہیں بنا پائے تو پھر سے ہمیں گلام ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی اگر ہم اپنا منڈر بنوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی طاقت ہمیں گلام نہیں بنا سب سے پہلے تو ہمیں اسی پاکنڈوات کو چھوڑنا ہوگا جس میں ہم لگے ہوئے ہیں ابھی دپاولی گئی بھائیہ دوچ گئی آج بھائیا دوچ بھولانا نگڑا پتہ نہیں کیا کیا چلا رکھتا ہے یہ سب منواندیوں کے دعا چلائے ہوئے جوار ہیں جس میں سب سے زیادہ ہم لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں ابھی ہجاروں رکھوں کے پٹا کے چھوڑ دی ہوں گے میرے سماج کے یواؤں نے بچوں نے اس پیسے کو اپنے آپ کی پڑھائی پر لگاؤ اپنے بچوں کی پڑھائی پر لگاؤ تب ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں بابا صاحب نے میری ماتائے بہنیں بھی ابھی نورات نے گئے ان کے بھی بڑھتی بہت رہتی ہیں کیونکہ بچے کا پرثن کرو ماں ہوتی ہے ماں جو بچے کو شکشہ دے گی بچہ ہوا ہی سے وہی لائن پکڑے گا ہمیں تو آج تک ہوں میں نہیں پتا کہ ہماری اصلی ماں باپ کون ہے ہم تو وہ ہنیچ جو ہمیں دکھا جاتا ہے چار چار پچ بچ ہاتھ والی دیویوں کو انہی کو ہم بھوج رہے ہیں ایک چھوڑنا سا ادھرن دیتا ہوں بابا صاحب کے چار بچے تھے تین بچے پہلے ہی گزر گئے اور ایک جب سمبیلن چل رہا تھا گول میں سمبیلن جہاں سے ہمیں یہ خدکار ملے آج جن کی بدولت آجم بھلے میں ساس لے رہے ہیں مائک پر بول پا رہے ہیں جن کی بدولت بابا صاحب کے پاس خبر پوچھ گئے کہ بابا صاحب جو آپ کے گھر کا آخری شراغ تھا وہ بھی بیماری کے قارن اس انسار کو چھوڑ کر چلا گیا بابا صاحب نے رما بائیس سے کہا ماتا رما سے کہ رما جہاں میرے خین بچے گئے ایک بچہ ہور چلا گیا مجھے کوئی دکھ نہیں لیکن اگر آج میں اس سمبیلن کو ادھورا چھوڑ کر آ گیا تو میرے سماج کے جو آنے والے لاکھوں کروڑوں میرے بچے ہیں ان کا بھویشہ اندکار میں ہو جائے بابا صاحب سمبیلن کو سماپ کر کر گھر پہنچے اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور خوٹ خوٹ کر رہنے لگے وہ مہا پروس کیوں روئے کیونکہ ان کی جیب میں ایک گھوٹی کوڑی تک نہیں تھی اپنے بچے کو اجل مجھل کرنے کے لئے دو بچ کا کفن دینے کے لئے جب کافی دیر ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ رما بائی بابا صاحب کو بھلا کر لائیے بچے کو اجل مجھل کرنا ہے کافی دیر ہو گئی ماتا رما بائی بابا صاحب کے پاس کو اجل مجھل کرنے کے لئے بابا صاحب اور بھوک کر رکھتے ہیں کہ رما مجھ جیسا باگا باپ اس دنیا میں نہیں ہوگا کہ آج میرے بچے کو دو بچ کا کفن دینے کے لئے میرے جیب میں بھوٹی پوڑی تک نہیں ماتا رما بائی کہتے ہیں بابا صاحب آپ چندہ نہ کریں اور میری ماتا بینوں جس دو بچ کی ساڑی سے آنے تک کو ماتا رما بائی لٹھو لکا ہوا تھا اس میں سے ایک گچ کپڑا بھاڑا اور بابا صاحب کو دیا کہ لیجئے اس میں لپیٹ کر اپنے بچوں کا جل مجھل کیجئے آہ تو ہم کھلے مساج لے رہے ہیں اپنی ماں تا رما بائی کا یوگدان بھول گئے اگر ماں تا رما بائی نہ ہوتی تو بابا صاحب بھی نہ ہوتی کیونکہ چاہے بھوکے پیاسے رہ کر کچھ لوگوں گھر میں برطن صاف کر کر انہوں نے کبھی بابا صاحب کو پیچھے نہیں دیا ہمیں سب بڑھنے کا ساس دیا لیکن ہمیں تو آج کل وہی دکھایا جاتا ہے ٹی وی سیریل میں جو دکھایا جاتا ہے جن کی ہم پوجہ کر رہے ہیں کہ ان کے مندروں میں ہمارے ستگر ارداز جی کی تصویر ہے ہمارے کبھیر ارداز جی کی تصویر ہے ہمارے کسی محبوس کے تصویر رہتی ہے لیکن ہم میں تو ٹھیکا لیا ہے سب کی پولی بھر پولی بھر ابھی ایک ادارن تھا میرٹ کے پاس ایک گاؤں ہے میں وہاں پر گیا ہوا تھا وہاں پر مورتی ستھاپنا کا کارکرم تھا ویدائک جی بول رہے تھے ہمارے لوگوں کو کہ ارداز مندر تو ٹھیک ہے اس کی برابر میں ایک سلجی کی تصویر روڑ لگا دو میں آپ کو گیار آجار اوپر دنگا میں بھی وہاں بڑھا میں نے بولا ویدائک صاحب ایک بات میں بھی کہوں کہلے ہاں بولو میں کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ نبیداز مندر میں ایک شیو جی کی تصویر لگا دو میں کہتا ہوں آپ کسی شیو مندر میں میرے گروہ نبیداز جی کی تصویر لگا دو میں اکیس ہزار روپے آپ لوگوں کو دوں گا چاہے مجھے بیک کر لینا پڑا ارے ایسے کیسے میں کہا پھر ایسے کیسے کچھ دنوں میں شیو جی اندر ہوگا نبیداز باہر ہوگا یہ سڑی انتر ہمارے ساتھ چل رہا ہے ہمارے آخر موبر کبجہ کرنے کے لئے تو ہمیں اس سڑی انتر کو بھی سمجھنا ہوگا کس پرکار سے ہمارے سماج کو مینٹے میل کے نیام پر دیکھ کا کٹورہ دے دیا گیا بائی اس دیس میں دو ویوستہ سدا سے چلتی آ رہی ہے ایک ویچار دھارہ ہے جو مانم مانم میں بیت کرتی ہے جو جات بات کو بڑھاوا دے کر رکھنا چاہتی ہے کیوں کہ جب تک اونچ نیچ رہے گی وہ اونچے بنے رہیں گے اور جب ستکرہ ویدان چی کی ویچار دھارہ لاغو ہو جائے گی کہ ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبھن کو ان تھوٹ بڑے سبسن بسے رویدان جب کوئی نیچہ ہی نہیں ہوگا تو وہ اونچے کیسے دنے رہیں گے تو اس لئے ویروت کرتے ہیں ستکرہ ویدان چی کی ویچار دھارہ اور وہی دو ارکشن کا خلاف کرتے ہیں ابھی آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ آپ لوگا کا آرکشن بھتن کر دیا گیا نام ماتر کا رہ گیا جو دن رات نیچی کرن کرنے پہ لگے ہوئے ہیں وہ ایک سی سوچی سمجھی ساجیس کے تحت ہیں کیونکہ یہ سرکاری نوکلی اگر ہوگی تو بابا صاحب کے سویدان کے بطولت ستائیس پرسنٹ آرکشن آپ کو دینا ہی ہوگا ہوگی اور جب پرائیویٹ ہوگی تو میں تو مرجی کا مالی کو جسے چاہوں گا رکھوں گا جسے میں چاہوں گا نہیں لیکن ہمارا ڈھیان اس طرح نہیں ہے ہم نہیں سوٹا رہے اس طرح اسی بات کو دیکھتے ہوئے دو شکشہ ویوشتہ اس دیش میں لاغو کر دی گئی ایک سی پی ایسی پورڈ جہاں پر امیروں کے بچے بڑھتے ہیں اور ایک جو ہمارے پرائیماری سکولوں میں بچے جاتے ہیں میٹے میل کے نام پر بھی کککٹورہ ہو اور تھما دیا گیا بچہ سٹول میں جاتا ہے دس مجھے کٹوری بجانگ ہے دلیا ملے گا بچے نیوی کمجور ہو جائے گی آپ کس کمپیٹیشن میں لڑو گے کونچی نوکری آپ پاؤ گے تو اس ویسے پہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا ہر روز ہمارے سنت برو جن پتاتے ہیں سمجھاتے ہیں لیکن ہم لوگ تو منورنجن کیا اور چلے گئے سب تو پر دھیان نہیں دیتے بس یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنی اچھی تال گئی اس نے اتنی اچھی ترج پر گئی لیکن ہم سنتوں کے جو ویچار دھارا ہمیں پتائی جاتی ہے اگر ایک بھی سمت کو ہم اپنے جیون میں گرہن کریں تو ہمارا اتھار ہو جائے اور کوئی کسی کی ہماری طرف دیکھنے کی نعمت نہیں سدگر ویداز جی نے سنگھ ڈھن کے ویسے میں بھی کہا لوگ باگ تو کہتے ہیں کہ چمار جاتی وہ ہے مینڈک کی طرح ہے کہ ایک کو بٹھاؤ تس نکل جاتے ہیں دس کو بٹھاؤ پیس نکل جاتے ہیں لیکن سدگر ویداز جی نے کہا تھا کہ ایسے رن مل رہی ہے ماں دھو جیسے مطم مکیرہ کہ یہ میرے سماج کے لوگوں آپ لوگوں کا سنگھٹن بیڑھ بکری کی طرح نہیں مدومکھی کی طرح ہونا چاہیے دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے سہیت کی مدومکھی آپ سبھی جانتے ہیں لیکن جس سمیں وہ چھوٹی مدومکھی اپنے سنگھٹن میں ہوتی ہے اپنے چھتے میں ہوتی ہے کتنا بھی بڑا بلچالی ویٹتی کیوں نہ ہو یہ کہتا ہے بھائیس کی طرح اگلی کرنا تو دور دیکھنا بھی مت یہ چپڑ جائیں کہ آج تک ہم نے ایسا سنگھٹن میں تیار کیا کہ ہم اپنے محبورسوں کی بات مان رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں جس دن ہم نے اپنے سنتوں کرو محبورسوں کی بچار دارہ کو مان لیا اور اس پاکھنڈ واد کو چھوڑ دیا اس دن ہمارا کوئی کچھ بلارنے والا نہیں اب میرے نوجوان ساتھ یہ آپ لوگوں کو تیہ کرنا ہے کہ انسان تو کھروو محبورسوں کی باتائی وجہ دارہ پر تل کر اپنے جیون کو مرتی کے اور لے جانا ہے یہ آج کی آج ہونے کی دنیا میں مشکل ہو کر پھر سے آپ کو ہوئی گلامی کا جیون جینا ہے یہ آپ لوگوں کو تیہ کرنا ہے تو علاہ انہیں کہوں گا کہ مرے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ جو جندہ رہ کر بھی جلم سہتے ہیں اور بھلا کر باپ اپنے کو دوسروں کو باپ کہتے ہیں دوسروں کو باپ کہتے ہیں دوسروں کو باپ کہنا بند کرو اور اپنے سنتوں محبورسوں کی سرن میں آؤ تب ہی ہماروں بھار ہو سکتا ہے اگر کچھ گلتی ہوگی تو سما کرنا جے بیم جے بھارت جے ستھول ازاد جیگی ستھ سائب ستھول ازاد ساتھ بھی جس古 ستھول ازادนน